وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے ہرا ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا یہاں خوشبوں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ جمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا یہاں خوشبوں کی رفاقتیں یہاں خوشبوں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ جمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا اسے کہیے وجہ سرور کیا وہ وراثتوں پہ غرور کیا نوجوانوں ادھر دیکھو وہ جو مسئلے ہیں وہ باہر جا کے کرنا اپنے جو گی ادھر تو جو پڑا جا رہا ہے دل لکھا لکے رکھا جا رہا ہے یہ سمجھیں وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ میرا ہوا نہ میرا ہوا اسے کہیے وجہ سرور کیا وہ وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا مبجھا اسے کہیے وجہ سرور کیا اسے کہیے وجہ سرور کیا وہ وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوئی اسے میں پڑھتا ہوں اسے کہیے وجہ سرور کیا وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوئی وہ جو سرخ سرخ نشان تھے نقوی صاحب وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا تیرے قافلے نے پڑھا نہیں وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا اور کوئی دو چار شعر اور سن لیجئے پھر ترنم سے پڑھوں گا عرض کرتا ہوں کہ کسی کو کاٹوں سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا رمیراج حضر صاحب آپ بھی خاموشی بیٹھیں جب سے آئے ہیں کسی کو کاٹوں سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا جو اس مسئیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا کسی کو کاٹوں سے اور کچھ پہنچی طرح کے ہیں وہ پڑھتا ہوں کہ جو اس مسئیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا جو اس مسئیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا گلاوی موسم کا شیر ہے کہ لبوں کو تشبیح دوں کلی سے سب گلاوی لوگ بول اٹھے دم لبوں کو تشبیح دوں کلی سے بدن کو کھلتا گلاب لکھوں یہ لکھنا وہ ہے یہ یہ شاک لکھنوی کا لکھنا ہو جگانہ کا لکھنا ہو آتش کا لکھنا ہو سودا کا لکھنا ہو میں شیر پڑھتا ہوں کہ لبوں کو تشبیح دوں کلی سے بدن کو کھلتا گلاب لکھوں میں خوشبوعوں کی زبا سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں ربوں کو تشبیح دوں کلی سے بدن کو کھلتا گلاب لکھوں میں خوشبوعوں کی زبا سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں اور کیا پڑھوں ہے غزر اور سن لیجئے ٹھیری ٹھیری سی طبیعت میں روانی آئی ٹھیری ٹھیری سی طبیعت میں روانی آئی آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر نیند کو اکھوں سے بچھڑتے دیکھا پہلے مصرہ اٹھایا جاتا تھا پڑھی جاتی تھی مصرہ اولا کو اٹھایا جاتا تھا عصیم صاحب تو اکثر ابھی بھی فرماتے ہیں کہ مصرہ اٹھائیے تو آج میں ہی کہہ دیتا ہوں عصیم صاحب سے پہلے کہ جب مصرہ اولا اچھا لگے تو اس پہ بھی داد دینی چاہیے ملائے فرمائے آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر یاد کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر یاد کوئی چھوٹ پرانی آئی آج پھر یاد کوئی چھوٹ پرانی آئی مدتوں بات چلا ان پہ ہمارا جادو مدتوں بات چلا ان پہ ہمارا جادو مدتوں بات ہمیں بات بنانی آئی مدتوں بات ہمیں بات بنانی آئی مدتوں بات پشے ماں ہوا دریا ہم سے مدتوں بات پشے ماں ہوا دریا ہم سے مدتوں بات ہمیں پیاس چھپانی آئی مدتوں بات یہ شعر اسادزہ حسن فرماتے ہیں میری میری لئے فخر کا مقام ہے میں پڑھتا ہوں کھر مدتوں بات کھلی وسوت سہرا ہم پر مدتوں بات کھلی وسوت سہرا ہم پر مدتوں بات ہمیں خاک اڑانی آئی مدتوں بات میں اثر ہوا ماں کا چل مدتوں بات میں اثر ہوا ماں کا چل مدتوں بات ہمیں نید سہانی آئی مدتوں بات ہمیں نید سہانی آئی اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت ڈل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی مدتون بات چیز... مدتون بات خلال مدتون بات خلال سہاری تحت Indی پار